بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہانی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے ایک شخص کا ایک بیٹا تھا روز رات کو دیر سے آتا اور جب بھی اس سے باپ پوچھتا کہ بیٹا کہاں تھے تو جٹ سے کہتا کہ دوست کے ساتھ تھا ایک دن بیٹا جب بہت زیادہ دیر سے آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا آج ہم آپ کے دوست سے ملنا چاہتے ہیں بیٹے نے فوراں کہا اببا جی اس وقت ابھی رات کے دو بجے ہیں کل چلتے ہیں نہیں ابھی چلتے ہیں آپ کے دوست کا تو پتہ چلے باپ نے ابھی پہ زور دیتے ہوئے کہا جب اس کے گھر پہنچے اور دروازہ کٹ کٹ آیا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا بلاہر بالکونی سے سر نکال کے ایک بزرگ نے جو اس کے دوست کا باپ تھا آنی کی وجہ دریافت کی تو لڑکے نے کہا کہ اپنے دوست سے ملنے آیا ہے اس وقت مگر وہ تو سو رہا ہے بزرگ نے جواب دیا چاچا آپ کو جگاؤ مجھے اس سے ضروری کام ہے مگر بہت دیر گزرنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح کو آ جانا ابھی سونے دو اب تو عزت کا معاملہ تھا تو اس نے امرجنسی اور اہم کام کا حوالہ دیا مگر آنا تو در کنار دیکھنا اور جانکنا بھی گوارہ نہ کیا باپ نے بیٹے سے کہا کہ چلو اب میرے ایک دوست کے پاس چلتے ہیں جس کا نام خیردین ہے دور سفر کرتے آزانوں سے ذرا پہلے وہ اس گھوں پہنچے اور خیردین کے گھر کا دروازہ کٹ کٹ آیا مگر جواب نہ درد بالاہر اس نے زور سے اپنا نام بتایا کہ میں اللہ ڈنوں مگر پھر بھی دروازہ ساکت اور کوئی حرکت نہیں اب تو بیٹے کے چہرے پہ بھی فاتحانہ مسکراہت آ گئی لیکن اسی لمحے لاتھی کی ٹک ٹک سنائی دی اور دروازی کی زنجیر اور کنڈی کولنے کی آواز آئی ایک بڑا شخص برامت ہوا جس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور بولا کہ میرے دوست بہت معذرت مجھے دیر اس لیے مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب تم نے ستائیس سال بعد میرا دروازہ رات گئے کٹ کٹ آیا تو مجھے لگا کہ کسی مصیبت میں ہو اس لیے جمع پیسے نکالے کہ شاید پیسوں کی ضرورت ہے پھر بیٹے کو اٹھایا کہ شاید بندے کی ضرورت ہے پھر سوچا شاید فیصلی کیلئے پھگ کی ضرورت ہو تو اسی بھی لائے ہوں اب سب کچھ سامنے ہے پہلے بتاؤ کہ کس چیز کی ضرورت ہے یہ سن کر بیٹے کی آنکوں میں آنسو آگئے کہ اببا جی کتنا سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو رد جگوں میں ساتھ ہو بلکہ وہ ہوتا ہے جو ایک آواز پر حق دوستی نبانے آ جائے آج بھی کئی نوجوان ایسی دوستیوں پہ اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں باپ کے سامنے اکڑ جاتے ہیں ذرا دل تام کر سوچئے کہ آپ کے حلقہ احباب اور دوستوں کا شمار ان میں سے کس قسم میں ہوتا ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچ سکے شکریہ تینکس فر واشنگ تینکس فر واشنگ تینکس فر واشنگ